سال سے ریاض میں لگے ہوئے جو دل کو دل سے راہ ہو تو کچھ نہیں یہ پاس لے چچا کو کچھ ہوا نہیں چچی کے کچھ ہوا نہیں ابھی نہ اوڑو کہ گھر ابھی بھرا نہیں یہ بھی ہو گیا نا بد آپ بھی شروع ہو گیا اب سنیا ہے بھی وقت اس میں جی جی آپ نے رسولی آج سے ہاں سے آپ تہتہے لگائے اب سنیے اتنا حصو کہ آگ سے آنسوں نکل پڑے یہی موضوع ہے دوسرہ انداز عنوان ہے سستہ لفاف ایروگرام باپ بیٹے کو خط بھیجرا میرے نور نظر لخت جگر میرے نور نظر دیکھا تو ہو گا تم نے یہ منظر کہیں پر دو پرندے آشیاں اپنا بناتے ہیں تو کچھ دن بعد پھر وہ آشیاں آباد ہوتا ہے کئی نوخید بچے چونچ کھوڑے بازوں کو تھر تھر آتے ہیں منتظر ہوتے ہیں چوگے کے مستسر تھوڑی تھوڑی دیر میں ماں باپ آر کر انہیں دیتے ہیں چوگا پھر جب ان کے پرندے کرتے ہیں تو دونوں حوصلہ دے کر انہیں اُڑنا سکھاتے ہیں مگر اُڑنا کجا چلتے ہوئے بھی لڑ کھڑانا ذرا پڑ توڑنا اور پیچھے جگ کر بیٹ جانا مگر ماں باپ کی پیہم مشقت رنگ لاتی مگر ماں باپ کی پیہم مشقت رنگ لاتی ہے پرے پرواز کھلتے ہیں پرے پرواز کھلتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے خوائیں گز گزاتی ہیں خوضہ آئے نیل کو دل کو لباتی ہے خوضہ میں ہم سفیروں کی ساتھ اڑنے والے خوضہ میں ہم سفیروں کی صدا آواز دیتی ہیں یاد آسٹری نکلا ہونا کہا پڑے ہو کہنے لیکن نہیں آجاتے ہیں خوضہ میں ہم سفیروں کی صدا آواز دیتی ہے پرے ہم جولیوں کے ہیں پرے ہم جولیوں کے ہیں اڑانے ہیں ترانے ہیں خوضہ پر وہ پرانی ہے پرے ہم جولیوں میں تھے کوئی منمونی صورت سما جاتی ہے دل میں پھر وہ دونوں جھنٹ سے اپنے جدا ہو کر کسی شاخ شجر پر آشیاں اپنا بناتے ہیں پرندوں کو پرانے آشیاں کب یاد رہتے ہیں پرندوں کو پرانے آشیاں کب یاد رہتے ہیں تو کہ جانے پدر تم بھی پرندہ تھے تو کہ جانے پدر تم بھی پرندہ تھے کہ اپنا یہ پرانے آشیاں نہ گھول بیٹھے ہو پرندوں کو تو الفت عارضی ہوتی ہے بچوں سے جوا ہو جائیں تو ان سے تعلق ہی نہیں رہتا مگر انسان کو قدرت نے پئے اولاد وہ جذبہ دیا ہے وہ جذبہ دیا ہے جو سرکتی آگ کی صورت دھوہ دیتا ہی رہتا ہے کبھی تھنڈا نہیں ہوتا مگر انسان کو قدرت نے پئے اولاد وہ جذبہ دیا ہے جو سرکتی آگ کی صورت دھوہ دیتا ہی رہتا ہے کبھی تھنڈا نہیں ہوتا تمہاری ماں کی آنکھوں سے سرکتی آگ کی چنگاریاں آشکے روا بن بن کے گرتی ہیں مگر اس شولے جہاں سوز کا کوئی شرارہ بھی تمہارے خرمنہ دل تک نہیں جاتا مگر اس شولے جہاں سوز کا کوئی شرارہ بھی تمہارے خرمنہ دل تک نہیں جاتا مسائل کا یہ پشتارہ جو میری کمر کو توڑے دیتا ہے تمہیں اس کا بہلا احساس کیسے ہو کہ تم اپنی سوق سرزندگی کی سب خوشی کے قیف سے نگلو تو ایام یاد آئیں مسائل کا یہ پشتارہ جو میری کمر کو توڑے دیتا ہے تمہیں اس کا بدا احساس کیسے ہو کہ تم اپنی سبک سرزندگی کی سرکشی کے قیل سے نکلو تو وہ ایام یاد آئیں کہ جب تم اپنی ماں کی گوت کو جنت اپنی ماں کی گوت کو جنت اور اپنے باپ کے کانوں کو ہم تفلاک سے ہونچا سمجھتے تھے وہ جنت آج ویرہ ہے وہ جنت آج ویرہ ہے وہ کاندھے وہ کاندھے زندگی کے بوش سے میون چھپ گئے جیسے خلا دیدہ شجر کی ٹہنیاں ہوں ہاں سنو بیٹے سنو بیٹے تمہاری ماں نے کل آنکھوں میں آسو روک کر اور کافتے ہونٹوں سے مجھ سے یہ کہا تھا سنو جی اب جو خط نکھو تو میرے لال کو لکھنا میرے لال کو لکھنا کہ بیٹا تیرہ بیٹا بھی خدا رکھے سیانہ ہو کہ بیٹا تیرہ بیٹا بھی خدا رکھے سیانہ ہو تو تو اس کو کہیں پردیش کو جانے نہ دینا نمہ کے پاس ہی رکھنا بہت چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں ہر کیلے گا ہر کیلے گا